قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موزہن اکراء القرآن اب یہ لفظ فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَعْمَةِ شَفِيَ لِي أَصْحَابِهِ کہ موزہن بنا کیسے ہے قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البکرہ وقالوا لن یدخل الجنة الا من کانا هودا او نصارا تلک امانیهم کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین سورة البکرہ کی آیت نمبر 111 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس تلاوت کو اس آیت کو تلاوت کرنے کا اس آیت کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے ہاتو اس پر آپ کی توجہ تلانا ضروری تھا پہلے اس آیت کو ترجمے کے حوالے سے ذرا دیکھ لیں وقالو اور یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ لائیت خلل جنتا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو یعنی جنت میں صرف یہودی یا نصرانی ہی داخل ہوگا اور کوئی داخل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے الفاظ میں کمنٹ کر رہے ہیں کہ تلکا امانی یوہم یہ ان کی امانی عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی وشفل تھنکنگ یہ ان کی اپنی آپ کہہ لیں سوچ ہے اپنی خواہشات ہیں کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ ہاتو برہانکم اپنی دلیل لاؤ یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ جنت میں سوائے یہودی یا نصرانی کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا تو اس دعویٰ کی دلیل لاؤ ہاتو برہانکم اپنی دلیل لاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو لیکن ظاہر بات ہے دلیل ان کے پاس کیا ہے اور آئینہ ہمیں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی اپنی رائے یہی ہوتی ہے کہ یہی مکتبہ فکر یہی فرقہ یہی آپ کہلیں کہ مسلک یہی جنتی ہے بس اور دوسرا کوئی جنت میں جائے گئی نہیں تو گویا انہوں نے تو جنت کا ٹکٹ لے لیا اور دوسروں کو جنت میں داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے تو یہ اس آیت کا مفہوم تھا اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ہاتو اس آیت میں اور پھر ہم نے اپنے سبق سبق نمبر دس میں دو ایکسرسائزز کل کی تھی اس میں اور اگر جمع مونس سے خطاب ہوگا تو کہا جائے گا ہاتینا تو ہاتی ایک کو میں کہوں گا ہاتی اچھا جمع ہاتو مونس ایک ہوگی تو میں کہوں گا ہاتی اور جمع مونس ہوں گی تو میں کہوں گا ہاتینا اب یہ جو لفظ ہے ہاتی یا ہاتو پکشروی والے کہتے ہیں کہ یہ لفظ صرف فیل عمر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس سے باقی جو ہیں وہ ماضی مظاہرے وہ نہیں بنتے اس کا مادہ اگر اس کے مادے پر بات کریں تو کچھ کہتے ہیں کہ حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے پھر وہ الف جو ہے وہ ہا میں چینج ہو گیا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہا تا یا مادہ ہے اس کا اور با مفالہ سے یہ استعمال ہوتا ہے ہاتا یو ہاتی ہاتا یو ہاتی کے معنی ہوتے ہیں دینا یعنی عربی زبان میں کہا جائے گا ہاتا فلانا اس نے کسی کو کوئی چیز دی اور میں آپ کو کوئی چیز نہیں دینا چاہتا تو میں کہوں گا ما او ہاتی کا ہاتا یو ہاتی ہاتا یو ہاتی سے تو ہاتی تو ہاتی او ہاتی نو ہاتی یعنی ایک تو میں نے بات رکھ دینا کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے استعمال ہی نہیں ہوتے لیکن جہاں ڈکشنی میں آپ کو اس کا مادہ اور باپ ملتا ہے تو وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ما او ہاتی کا میں تمہیں نہیں دوں گا تو بہرحال یہ اس لفظ کے حوالے سے کچھ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تو چونکہ قرآن کا لفظ ہے اور ہمارا اصل مقصد اس کلاس کا قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ ہی ہے تو اس لئے یہ اب لفظ چونکہ ہاتھی واحد کا سیخہ آیا تھا تو اس کی جمع چونکہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا انشاءاللہ یہ ہمیں بوک مدد دے گی ہماری ریڈنگ کے فلو کو بہتر کرنے میں اور چھوڑے چھوڑے جملوں کو انشاءاللہ سمجھنے میں تو الحمدللہ ہم نے دسویں سبق کی کچھ ایکسرسائزز جو ہیں کر لی تھیں آج نہیں ایکسرسائز ہمارے سامنے ہے بلکہ ایکسرسائز سے پہلے ہمارے سامنے آ رہا ہے جی تعمل ما یلی غور کر جو نیچے دیا گیا ہے یعنی consider the following بیتن مین ورڈ ہے جی بیتن اور اس بیتن کو مرکب اضافی میں استعمال کیا جا رہا ہے بیت کا لفظ مضاف بن کر آ رہا ہے اور زمائر جو ہیں وہ مضاف علیہ کی جگہ پر آ رہی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بیسک کورس میں پڑھا تھا کہ مرکب اضافی میں جب زمائر استعمال ہوتے ہیں تو زمائر مضاف علیہ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اور مضاف علیہ چونکہ حالت جر میں ہوتا ہے لہٰذا ہمیں حالت جر والے زمائر جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے تو زمائر کے دو چار سے ہم نے صرف پڑھے ہیں ایک حالت رفا والا چار اور ایک حالت نصب اور حالت جر والا چار تو چونکہ مرکب اضافی میں زمائر مضاف علیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے مضاف علیہ حالت جر میں ہوتا ہے لہذا حالت جر والے زمائر ہمارے پختہ ہونے چاہیے اور وہ کیا ہیں وہ ہیں تو بیتون کا لفظ ہم رکھیں گے مضاف کی جگہ پر تو بیتون کا لفظ جب مضاف بن کر آئے گا تو اس پہلے افلام بھی داخل نہیں ہوگا اور اس کا اراب حلکہ ہوگا اور تنوین نہیں آئے گی کیونکہ دیکھیں بیتون پر تنوین آ رہی ہے سب یہ مضاف بن کر آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی تو یہ بن گیا بیتو اب میں کہنا چاہتا ہوں میرا گھر تو آپ کے پاس جو بک میں لکھاو ہے وہاں پر پہلا لفظ یہ ہے بیتی یعنی وہ اٹیج یا لگے گی اس کے پاس اس کے ساتھ اور اٹیج یا جو ہے جس کو یا المتقلم کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ یا متقلم ہے یعنی فارسی کنسٹرکشن یا متقلم اور ارابی کنسٹرکشن جو ہے وہ یا المتقلم یعنی متقلم کی یا یعنی یا آف کس کی سپیکنگ پرسن یعنی یا آف دا سپیکر ہم اسے کہیں گے یا المتقلم اچھا اب اس کو بیتو تھا لفظ اصل میں اور جب یا ساتھ لگی تو یا اس یا المتقلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میرے آگے کوئی جو بھی آئے وہ زیر ہو کے آئے یعنی میرے آگے ہر کوئی زیر ہو تو اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے لہٰذا بیتو کی بجائے بیتی کر دیا جو کہ یا ابتقلم کی ڈیمانڈ ہے تو یہ بن گیا بیتی میرا گھر یعنی مائی ہاؤس اس کے بعد بیتو کا اٹیج کا یعنی یہ کا جو ہے یہ کافل مخاطبی کافل مخاطبی مخاطب کافل مخاطبی مخاطب کا کاف اور اٹیج کا اٹیج کی دو ہیں نا تو جو اٹیج کی ہوگا کاف زیر کے ساتھ اسے ہم کہیں گے کافل مخاطباتی مخاطبہ کی کاف تو بیتو کا اب اس میں کاف جو ہے یہ کافل مخاطبی ہے مخاطب مذکر کا کاف ہے اور مخاطباتی ہو تو مونس مخاطب کا کاف تو بیتو کا یور اور یور سے مراد مذکر یور یعنی یور ہاؤس پھر اگلی کنسٹرکشن ہے بیتو ہو بیتو ہو یہ جو ہا کی زمیر آپ دیکھ رہے ہیں ہا کی زمائر جو زمائر ہم پڑھتے ہیں سیکنڈ چارٹ میں اس میں اٹیج ہو ہے اور اٹیج ہا واحد مذکر اور مونس کو سامنے رکھیں تو وہ جو ہا ہے اٹیج ہو وہ ہا کہلائے گی ہا ال غائبی ہا ال غائبی غائب کی ہا اور جو مونس والی اٹیج ہا ہے اسے کہیں گے ہا ال غائباتی یعنی یہ دونوں ہا کہلائیں گی ایک اپنی پرنسیشن کے اعتبار سے کہ وہ اٹیج ہا ہے مونس والی اٹیج ہا تو اسے تو ہا ہی کہیں گے لیکن وہ جو دوسری اٹیج جو کی زمیر ہے وہ ایکشلی لیٹر کے ہے وہ ہا لیٹر ہے ٹھیک ہے اس اعتبار سے ہم اسے کہیں گے وہ ہا ال غائبی اور یہ ہا ال غائباتی تو یہ کچھ ٹرمز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو بیتو ہو ہز ہاؤس اور بیتو ہا ہر ہاؤس ہاں جی اب آئیں ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز میں پہلا لفظ ہے اضافت کر الاسماء الاتیتا اور مخاطب کی طرف والغائبی اور غائب کی طرف والغائباتی اور غائبہ کی طرف بہت سمجھ میں آگئی نا یعنی اسم کی اضافت کرنی ہے کس کی طرف متقلم کی طرف مخاطب کی طرف مخاطبہ کی طرف نہیں انہوں نے کہا صرف مخاطب کی طرف کرنی ہے اور غائب کی طرف کرنی ہے اور غائبہ کی طرف کرنی ہے کلیر ہو گیا کما ایز جیسا کہ ہوا وہ موزہ ہن موزہ ہن فیل مثالی موزہ ہن اب یہ لفظ چاہتا ہے کہ بورڈ پہ آیا جائے کہ موزہ ہن بنا کیسے ہے جی مادہ ہے میرے پاس واؤ واد اور ہا ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کو ایک صحیح فیل کا مادہ بورڈ پہ نظر آیا آیا صحیح فیل کا نہیں یہ صحیح فیل ابھی بھی نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں کہ پھر غیر صحیح فیل آپ کے سامنے آ گیا اور غیر صحیح فیل کی کونسی قسم ہے جی محموز ہے نہیں محموز نہیں ہے محموز کسی کہتے ہیں جہاں پر حمزہ آج ہے مضاعف ہے نہیں اس لئے کہ مضاعف اسے کہتے ہیں جہاں پر کوئی حرف دو مرتبہ آجائے موطل ہے یس کیونکہ غیر سے فیل کی تین ہی کس میں ہیں یا محموز ہے یا مضاعف ہے یا موطل ہے موطل کس اعتبار سے ہے کہ حرف علت آگیا حرف علت دو ہے واؤ اور یا جب یہ کسی فیل کے مادے میں آجاتے ہیں تو انہیں ہم موطل کہتے ہیں اب یہ موطل الفا ہے یعنی فا علیمہ کی جگہ پر حرف علت آیا ہے دوسری تقسیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ مثال ہے مثال اور مثال further division اس کی اگر آپ دیکھیں تو واو آجائے تو مثال واوی اور یا آجائے تو مثال یائی ہاں جی یہ مادہ ہے اور باب تفعیل باب تفعیل ہاں جی باب تفعیل کا نام آتی ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیکھا فعلا فعلا ماضی اور یفعیل فعلا یفعیل فعلا یفعیل تفعیل تفعیل یہ مصدر آ گیا جی ہاں جی ہم مادہ فٹ کر دیتے ہیں میرے پاس جو خالی ڈائیب آتی ہے وہ کچھ اس طرح آئے گی یہ ماضی کے لئے اور اس میں میں مادہ ڈالتا ہوں تو یہ بن گیا آپ کا واو دعا کیا بن گیا جی وَضَّحَ وَضَّحَ اور مزارے میں آئے گا تو یہ علامت مزارے یہ فا کلمہ کی حرکت یہ این کلمہ کی حرکت اور یہ لام کلمہ کی حرکت تو یہاں پر مادہ پھینکوں واو دعا اور ہا تو کیا بن گیا یووززہو وَضَّحَ یووززہو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وضاحت کرنا ٹھیک ہے وَضَّحَ اس نے وضاحت کی یووززہو وہ وضاحت کرتا ہے یا وہ وضاحت کرے گا توزیہن وضاحت کرنا کلیر ہو گیا اچھا اس کے بعد اب ہم بنانا چاہتے ہیں وضاحت کرنے والا یعنی اس کام کو کرنے والا کام کو کرنے والا اس کے لئے اسم الفائل بنتا ہے اسم الفائل بنتا ہے اور اسم الفائل سلاسی مجرد اب آپ سے تو فائل ان کے وزن پر بنتا ہے سمپلی قطبہ یکتوبو کاتبون ناصرہ ینسرو ناصرون حمدہ یحمدو حامدون بات سمجھ میں آرہی ہے نا تو سلاسی مجرد سے اسم الفائل فائل ان کے وزن پر بنتا ہے لیکن جو مزید ان فی ابواب ہیں ان سے اسم الفائل کیسے بنتا ہے وہ مزارے کے پہلے سیکھے سے بنتا ہے اب مزارے کا پہلا سیکھا کونس ہے یووزی ہو یہ مزارے کا پہلا سیکھا ہے اب پہلے سیکھے سے کیسے بنتا ہے تین سٹیف نمبر ون علامت مزارے ہٹا دے نہیں ہے یہ علامت مزارے میں ہٹا رہا ہوں علامت مزارے ہٹانے کے بعد میم لگا دیں پیش کے ساتھ میم لگا دیں پیش کے ساتھ کلیر پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ جو آپ کا این کلمہ ہے اس پہ زیر لگائیں این کلمہ کونس ہے جی فا این لام زواد زواد پر زیر لگائیں آپ کہیں گے جی لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے مٹائیں پھر لگائیں تاکہ پتہ چلے قائدہ اپلائی ہوا ہے ٹھیک ہے دو سٹیپس ہو گئے تیسر سٹیپ جو لام کلمہ ہے لام کلمہ کونس ہے ہاں لام کلمہ پر تنمین لگا دیں لام کلمہ پر سنگل حرکت ہے نا اسے تنمین میں تبدیل کر دیں تنمین کا کیا مطلب ہے ڈبل حرکت موضی ہن موضی ہن واضح کرنے والا واضح کرنے والا اچھا یہ تھا اسم الفائل اب اسم المفہول اسم المفہول وہ کیسے بنتا ہے سلاسی مجرد میں تو مفہول ان کے وزن پر بن جاتا ہے کتبہ یکتوبو کاتبن لکھنے والا اور مکتوبن لکھا ہوا یعنی ہم اردو میں سے کہیں گے لکھا ہوا یعنی وہ پاسٹ پارٹیسپل ہے نا لکھا ہوا اسی طرح جس کی مدد کیا ہوا اسی طرح اچھا اب یہ تو تھا سلاسی مجرد سے سلاسی مجرد سے اب یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں اسم الفائل کا وزن فائل ان ہے اور اسم مفہول کا وزن مفہول ان ہے کتلا یکتلو کاتلن مکتولن کلیر ہوگی نا کاتل مکتول اچھا مزید فی اب آپ سے اسم الفائل مزارے کے پہلے سی کیسے آتا ہے تین سیپس آپ کے سامنے آگئے اور اسم المفہول بھی مزارے کے پہلے سی کیسے ہی آتا ہے اور تین سیپس پہ ہی آتا ہے اب وہ تین سیپس کی ہیں وہ بہت آسان ہیں جس طرح اسم الفائل کی تین سیپس تھے ذرا تازہ کریں علامت مزارے اٹھا کر میم پیش والی لگا دی این کلمہ کو زیر دے دی اور لام کلمہ پر تنوین کر دی اب ہم بنانا چاہتے ہیں اسم المفہول تو اس کے سیپس بھی تین ہی ہیں پہلا سیپ علامت مزارے اٹھا کر میم پیش والی لگا دیں کامن دونوں میں دوسرا سیپ اسم الفائل میں تھا این کلمہ پر زیر لگا دیں اسم المفہول پر این کلمہ پر زبر لگانی ہے اسم مفول میں این کلمہ پر زبر لگانی ہے اسم الفائل میں زیر اسم مفول میں زبر اور لام کلمہ آپ کو تنوین کے ساتھ لکھ دینا ہے تیسا سٹیپ پھر کامن ہو گیا تو ایک سٹیپ کے فرق کے ساتھ اسم الفائل اور اسم مفول بنانے کا قیدہ بہت آسان ہے اب یہ بن گیا موزہ ہن موزہ ہن اچھا اب یہ میں نے زیر نیچے لگا دی اسے اوپر لگا دوں موزہ ہن اب موزہ ہن کے معنی کیا ہوں گے واضح کیا ہوا ایکسپلینڈ ایکسپلینڈ واضح کیا ہوا یعنی جسے واضح کیا گیا ہو تو یہاں پر جو آپ کے سامنے سوال کے آیا تھا گزار صاحب کما ہوا موزہ ہن ایز ایٹ ایس ایکسپلینڈ ٹھیک ہے نا فیلمی سالی اندہ ایکسیمپل جیسا کہ اس کو مثال میں واضح کر دیا گیا ہے تو یہ وزہ یوزہ توزیحن سے یہ بھی فعل آپ کے سامنے الحمدللہ آ گیا کلمن کا لفظ مضاف ہے اور حازا کلمی یہ میرا کلم ہے حازا کلم کا یہ تیرا کلم ہے حازا کلمہو یہ اس مذکر کا کلم ہے اور حازا کلمہا یہ اس مونس کا کلم ہے یعنی حازا کلمی this is my pen چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو یہی کہے گا یا کہے گی کہ حازا کلمی مخاطب اگر میرا مذکر ہے تو میں اسے کہوں گا حازا کلمہو کا یہ تیرا کلم ہے اور اگر میں تھرڈ پرسن مذکر کی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا حازا کلمہو it is this is his pen اور حازا کلمہا this is her pen کلیر ہوگے نا لیں جی یہ مثال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے جی پہلی ایکزمپل حافظ ادری صاحب جی کتاب کا لفظ ہے اور جملے بنائیں ماشاءاللہ حازا کتابی حازا کتابی ایک بن گیا جی دوسرا حازا کتاب کا حازا کتاب ہو حازا کتاب ہو اور حازا کتاب ہا جی شفیر صاحب جی سریر پورا جملہ بنائیں حازا سریری حازا سریری this is my bed حازا سریر کا حازا سریر کا حازا سریر کا this is your bed حازا سریر ہو this is his bed حازا سریر حازا سریر this is her bed جی حبیب صاحب اسم حازا اسمی اسمی پہلا اسمی دوسرا اسم کا تیسرا اسم ہو چوتھا اسم ماشاءاللہ جی شای سریر من دیل حازا من دیلی حازا من دیل کا حازا من دیل ہو حازا من دیل ہا ماشاءاللہ جی ابن حازا ابنی یہ میرا بیٹا ہے حازا ابن کا یہ تیرا بیٹا ہاں جی ملا کر پڑھیں گے تو زہر بات ہے حمزہ حمزہ دلوصل ہے لیکن پہلے اسے سیدھے ہی پڑھ لیں پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے علف کو پرنانس نہیں کرنا حاز ابن ہو حاز ابن ہو ماشاءاللہ جی حاصف صاحب سیارت سیارت ہی ٹھیک ہے سیارت کا سیارت ہو سیارت ہاں اب اگر جملے بنائے ہیں تو پھر حاز ہی لگے گا حاز نہیں لگے گا حاز ہی سیارت ہی سیارت کا حاز ہی سیارت ہو حاز ہی سیارت ہاں ماشاءاللہ جی گزار صاحب حاز مفتاح یہ میری چابی ہے حاز مفتاح کا حاز مفتاح ہو حاز مفتاح ہو ہا ایک ہا ہے ایک ہا ہے ان دونوں ہا کا فرق آپ کو کلیر ہونا چاہے جی یدن جی ابیس نو حاز ہازی ہی یدی ہات مونس ہے تو ہازی ہی یدی ہازی ہی یدو کا ہازی ہی یدو ہو ہازی ہی یدو ہو اور ہازی ہی یدو ہا ہازی یدو ہا لام جارہ کا استعمال زمائر کے ساتھ لی میرے لیے یا میرا میرے لیے یا میرا لکا تیرا تیرے لیے یا تیرا لہو اس کے لیے یا اس کا اور لہا اس مونس کے لیے یا اس مونس کا لام جارہ زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نورملی لیکن لام جارہ جب زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس پہ زبر آتی ہے لیکن یائے متقلم کی ڈیمانڈ چونکہ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر لہذا لام جارہ کی اصل حرکت واپس آ جاتی ہے یعنی اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لام جارہ اگر اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے لی زیدن زید کا اور اگر زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے سوائے واحد متقلم کے یعنی لہو لہما لہم لہا لہما لہن لکا تو یہاں پر صرف چار زمائر کے ساتھ آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں پہلا جمعہ انہوں نے بنایا ہے لی اختن واحدتن لی اختن واحدتن I have only one sister I have a sister I have only one sister میری صرف ایک بہن ہے کیا تیرا کوئی بھائی ہے have you any brother لا نہیں مالی اخن I have no brother no I have no brother اختی my sister لہا تفل صغیر she has a little baby اختی میری بہن اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے زمی لی میرا دوست میرا کلاس فیلو لہو اخن و اختن اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے کلیر ہو گیا اچھا اب یہاں پر ایک بات نوٹ کریں جو وہ کہہ رہے ہیں نکولو ہم کہتے ہیں اندی کتابن میرے پاس میرے پاس کتاب ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی ہے اب دیکھیں انگریزی میں آپ کیا کہہ رہے ہیں انگریزی میں آپ ہیو کا ورڈی یوز کر رہے ہیں لیکن عربی میں آپ جہاں کتاب کی ملکیت بتائیں کہ اندی کتابن اور اگر بھائی آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ اندی اخن نہیں کہیں آپ کہیں لی اخن یعنی دونوں جملوں کا ترجمہ انگریزی میں آپ ہیو کے ساتھ ہی کریں ٹھیک ہے یعنی انہوں نے یہی کہہ ہم نہیں کہیں اندی اخن ہم یہ نہیں کہیں کہ میرے پاس ایک بھائی ہے کلیر ہوگے نا تو یعنی انگریزی میں ٹانسلیشن دونوں کی ایک ہی ہوگی اس کے بعد ماہ کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے ماہ ماہ کے معنی ہے ودھ ساتھ خرج حامدن ماہ خالدن تو ماہ جو ہے یہ ایک ظرف ہے ظرف کسے کہتے ہیں ظرف وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کام کے ہونے کا وقت یا جگہ کو بتاتا ہے یعنی ظرف زمان اور ظرف مکا تو ماہ جو ہے ظرف زمان ہے یا ظرف مکا ہے ماہ ساتھ ساتھ کیا چیز بتاتی ہے زمانے کو یا جگہ کو جگہ کو ظرف مکا ہیں اور جب بھی کوئی لفظ مضاف ہو کر آئے گا اس کے بعد اس مضاف لے ہو گا اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماء خالد کے ساتھ خرج حامد باہر نکلا ماء خالد کے ساتھ زہب طبیبو ڈاکٹر گیا ماء المہندسی انجینئر کے ساتھ جلس المدرس استاد بیٹھا ماء المدیری پرنسپل کے ساتھ من ماء کا تیرے ساتھ کون ہے یا علی تیرے ساتھ کون ہے مائی میرے ساتھ اب دیکھیں پھر وہ یائے متقلم کی نمان مجھ سے پہلے زیر ہو تو ماء کی عین کی زبر جو تھی کس میں چینج ہوگی زیر میں مائی زمی میرے ساتھ اس کے ساتھ اس کا خامند ہے کیوں سی صاحب سلوپ سمجھے نا آمنا تو اسم بول دیا پہلے اور اس کے بعد پورا ایک جملہ لائے گیا جو اس کی خبر بنا دیا گیا ماء زوجہ اس کے ساتھ اس کا خامند ہے چھتا جملہ خرجہ ابی من البیتی بیوی کے لئے دیکھے زوج کی مونس بھی آتی زوجہ ہم اردو بولتے نا زوجہ تو زوجن خامند ہو جائے گا اور زوجہ تن بیوی ہو جائے گی لیکن زوج کا لفظ عربی زبان میں سپاؤز کے لئے استعمال ہوتا ہے تو بیوی کے لئے اگر زوج بولیں گے تو وہ شہر ہوگا اور شہر کے لئے اگر زوج بولیں گے تو اس کی بیوی ہوگی ظاہر بات ہے خرجہ ابی من البیتی میرے والد گھر سے باہر نکلے من خرجہ ماہو ان کے ساتھ کون نکلا خرجہ ماہو امی خرجہ ماہو امی یہ این کے ساتھ امی ہے ہاں جی یہ علیو کے ساتھ امی نہیں ہے کیا آپ کہیں گے جی ان کے ساتھ میری امی نکلی امی چچا انکل یعنی خرجہ ماہو امی امون چچا انکل بیتن بیتوکا بیتوہو بیتوہا بیتی یہ تو تھا نارمل اب دو الفاظ آپ کو بتایا جا رہے ہیں امیس نوٹ کریں ابن ابن اور اخن آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ ابن اور اخن یہ الفاظ جب مرکب اضافی میں مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں تو ان کا عراب الگ طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے حالت رفعہ میں ابو کہیں گے نصب میں ابا کہیں گے اور جر میں ابی کہیں گے تو اس میں جونکہ صرف ابھی حالت رفعہ ہی بتائی جا رہی ہے تو ابن کو ابو ابو کا تیرا باپ ابو ہو اس کا باپ ابو ہا اس کا باپ یعنی ہر فادر پہلا ہس فادر دوسرا ہر فادر ابی مائی فادر اسی طرح اخن ہے اخو کا اخوہ اخوہ اخی تو اخی مائی برادر ٹھیک ہے ابی و امی فی البیتی ابی و امی فی البیتی میرے والد اور میری والدہ گھر میں ہیں اینا ابو کا یا حامدو اے حامد تمہارے والد کہاں ہیں زہبہ الاسو کی وہ بازار گئے اخو کا تبیبن اخو کا تبیبن کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے لا نہیں ہوا مدرسون وہ ایک ٹیچر ہے وہ ایک استاد ہے زینبو فیر ریاضی زینبو فیر ریاضی زینب ریاض میں ہے اخوہا فی تائفی اس کا بھائی تائف میں ہے وَأَبُوهَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ اور اس کے والد مدینت المنورہ میں ہیں حاضر طالبو یہ طالب علم مبتدہ اور اس کے بارے میں خبر دی جاری ہے اَبُوهُ وَزِیرٌ اَبُوهُ وَزِیرٌ اس کے والد ایک وزیر ہیں منسٹر ہیں وَأَخُوهُ تَاجِرٌ قبیرٌ اور اس کا بھائی ایک بڑا تاجر ہے زَحَبَ أَخِي میرا بھائی گیا الَلْمَدْرَسَةِ سْكُول وَزَحَبَ أَبِي اور میرے والد گئے الَلْجَامِعَاتِ یونیورسٹی اور آگے محمد خالد حامد ابباس محمود تمام مذکر نام آپ دیکھ رہے ہیں تنمین کے ساتھ ہیں منصرف ہیں اب نیچے تمام مذکر کے نام تمام مذکر کے نام حمزتو تلہتو اسامتو معاویتو اکرمتو ایک حرکت کے ساتھ ہیں تنمین کے ساتھ نہیں ہیں غیر منصرف ہیں اور غیر منصرف کیوں ہیں تائے تانیس کی وجہ سے کیونکہ یہ جو تا ہے یہ مونس کی تا ہے تو اس لئے میں نے کہا نا کہ پہلے نام جو ہے وہ تو مذکر نام ہے اور دوسرے نام جو ہے یہ مذکر کے لیے نام ہیں لہذا یہ آخری تمرین ہے ہماری اور اس کے بعد ہمارا یہ لیسن بھی ختم ہو جائے گا اکرا پڑھ الاسماع the nouns the names الاتیتا the following read the following names وَزْبِتْ اَوَاخِرِهَا اَوَاخِرَهَا sorry وَزْبِتْ اَوَاخِرَهَا اور ان کے آخر کو حرکت صحیح دینی ہے صحیح حرکت دے کے پڑھنا ہے کہ ڈبل حرکت دینی ہے یا سنگل حرکت دینی ہے اب یہ آپ نے بتانا ہے چیپ شروع کریں جی پہلا خالدن جی دوسرا حمزتو تیسرا اَمَّارُن چوتھا اَنَسُن پانچمہ مُعَاوِیَتُ یعنی گولتا اسم کے آخر میں ہے مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہو غیر منصرف ہوتے ہیں ہم نے آسان طریقے سے یہ پڑھا تھا تو اصل میں ہے کہ تائت آنیس کی وجہ سے غیر منصرف ہوتے ہیں جی اگلا حامِ دُن اس کے بعد اُسَامَةُ اِكْرِمَةُ اَبَّاسُ مُحَمَّا مَاشَاللہ اور سبق کے آخر میں الْقَلِمَاتُ الْجَدِيدَتُ نئے کلمات جو آپ کے سامنے آئے تھے اَزْزَمِيلُ اَزْزَمِيل مَانَاہَ دوست کلاس فیلو اَزْزَوْجُ اَزْزَوْجُ مَانَاہَ سپاؤز ٹھیک ہے وَاہِدُن ایک فَتَن نوجوان فَتَن نوجوان فَتَن کا مُسَنَّا کیا ہوگا جی فَتَعْيَانِ فَتَعْيَانِ وَدَخَلَ وَدَخَلَ مَاہُس مَاہُس اجن فَتَعْيَانِ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو نوجوان داخل ہوئے فَتَعْيَانِ مَا سَت اَتْتِفْلُ بچہ بیبی چائلڈ الْقُوَيْتُ الْقُوَيْتُ کوئت اور الْلُغَتُ زُبَان ٹھیک ہے اور زبان سے مراد لینگویج یعنی ایک زبان ٹنگ ہوتی ہے آپ کی ایک لینگویج ہوتی ہے تو لسان زبان ٹنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے عام طور پر اور لینگویج کے لئے لغت ان کا استعمال ہوتا ہے لیکن آپ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کر لیتے ہیں رجیل عمداللہ دسمہ سبق ہمارا ختم ہوا اگلے لیکچر میں گیارویں سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الیک قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَعْتِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفحارشی بن گا موسیقی